بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورة الروم میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ قربدار کو اس کا حق ادا کرتے رہے اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق یا ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا مندی کے لئے طلب ہیں وہی لوگ مراد پانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے حقوق العباد کی حمیت کا نجوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ادائیگی حقوق العباد کی اس قدر تقید کی گئی ہے کہ فقہاں نے اس کے پیش نظر حقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم فرمایا ہے ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حق طالع کے جانب سے زر عرش سے ندا کرے گا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جو کچھ حق تماری طرف تھا اس کو تو ماف کر چکا ہوں سو تم آپس میں ایک دوسرے کو بخش دو اور میری رحمت سے جنت میں داہل ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک ارشاد کی روشنی میں ہم ادائیگی حقوق العباد پر حسوسی طور جو دینی چاہیے تاکہ ہماری کتاہی سے کسی کا کوئی حق ہماری طرف نہ رہ جائے رشاد باری طالعہ ہے کہ بے شک ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قربدارو و دینے رہنے کا بے حیائی اور بڑے کاموں سے سرکشی نافرمانی سے منع فرماتا ہے تمہیں نصیت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو مفصل بیان کرنے کے لئے یہاں ضروری ہے کہ ہم احادیث مبارکہ سے رحم نمائی حاصل کریں نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشات فرمایا یعنی پورا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سالم ہیں اس مختصر اور جامعہ حدیث مبارکہ میں دو فائدے نظر آتے ہیں ایک شریعہ اور دوسرا تمدینہ شریعہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل پیڑا ہو کر رب کائنات کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور تمدینیہ یہ ہے کہ بندہ کے درمیان درست احلاق کی رشتہ استوار کیا جائے کیونکہ جب ہم کسی کے شر سے محفوظ ہوں تو یقیناً بائی چارہ اور الفت ایک دوسرے کے لئے قربان کی فضاء قائم ہوگی ہماری کوشش ہونے جاہیے کہ ہم مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کریں مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں احسان کریں مگر احساس نہ ہونے دیں مدد کریں تسامنے والے کم طریقہ احساس نہ ہو اپنی پسند کی طرح سب کی پسند کا خیار رکھیں تب ہی ایک شفاف معاشرے کا قیام ممکن ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے تین حصوصیات جس سے مسلمان میں ہوں گی اللہ جلل جلل قیامت کے روز اس کا حساب احسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داہر فرمائے گا وہ حصوصیات یہ ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو جو تم سے قطع تلق کرے تم اسے ملاب کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے وہ شخص جنت میں داہل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پروسی محفوظ نہیں کامل مومن کی پہچان یہی ہے کہ اس کا پروسی اس سے خوش رہے اگر پروسی اس کے اچھا ہونے کی تصدید کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ نیک اور صالح انسان ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے روسی کو تکلیف نہ پہنچائے جو اللہ اور قیامت کے دن پر امان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے اور اپنی زبان سے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے تمام قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کے وشری میں حقوق العباد کی حمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی ہر وہ شخص جس نے کسی کا حق مارا ہے اسے جب تک اس کا حق نہ لٹا دیا جائے اس وقت تک بار راہِ الٰہی سے معافی اکتی امید بے سود ہے لہذا ہمیں حتیٰ الوسی کوشش ہونی چاہیے کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے یاد رکھیں کہ حقوق اللہ تو رحمتِ الٰہی سے معاف ہو سکتے ہیں بگر خالق کے ساتھ حق تلفی پر اللہ جلہ کا سخت عذاب ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر آیا وہ بہت نیک عورت نمازی ہے روزے رکھتی ہے اور قصر سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے لیکن زبان دراز ہے اپنے پروسی کو تکلیف پہچاتی ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزگی ہے باردہ آہِ الٰہی سے دعا ہے اے باردہ اللہ ہمیں تمام فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورے کرنے کی تفعیق اطاف فرما آمین سم آمین اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو مزید اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اب باردہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کوئی الفاظ غلط ادا ہوا ہے حدیث یا قرآن کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور وہ معاف فرمانے والا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کرنا مت بولیے خوش رہیں خوش رکھیں السلام علیکم